اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید خریص سے ہوں گے میں ہوں سبا اور آپ دیکھ رہے ہیں سباز پلیس میرے چینل پر خوش آمدید آج ہم کرینہ لک کریٹ کریں گے پہلے میں نے حسبیل پرائمر یوز کر لیا ہے اس کے پر پھر میں نے لیکوڈ بیس یوز کی ہے ایچ ڈی کوریج کے نام سے یہ مل جائے گی لیکوڈ فاؤنڈیشن ہے ایک سائٹ بھی میں نے اولیڈی اپلائی کر لیا ہے تب یہ دوسری سائٹ پر بلینڈنگ کر کر میں آپ کو دکھا رہی ہوں تھوڑا فنگر کے ساتھ اور تھوڑا اس طرح سے کر کے اس کو پھیلا لیں گے کیونکہ جو کرینہ کی فیس کی لک ہے وہ تھوڑی سی پنکش اور تھوڑا اس طرح سے ہے وائٹش سی ہے تو اس فاؤنڈیشن کے ساتھ ہم پورے فیس پر یہ فاؤنڈیشن اپلائی کریں گے اور میں نے جسٹ ون فاؤنڈیشن ہی اپلائی کی ہے کوئی سیلر کوئی اس سے پہلے سے پرائمر یوز کی ہے ٹھیک ہے جی اس کے اوپر کوئی میں نے کمپیکٹ بھی یوز نہیں کیا کیونکہ اس طرح پھر میرے فیس پہ ذرا اوور اوور سی کے کسی لک آنے لگ جاتی ہے بہت جلدی میں چاہے ہلکی سی بھی فاؤنڈیشن یوز کروں میرا گمپلیکشن کچھ اس طرح کا ہے تو اسی لئے میں نے جسٹ ون فاؤنڈیشن اپلائی کری ہے اس کے بعد میں یہ جی آئی برو براؤن کلر کا کلر ہے زیرو ٹو ہے یہ آئی برو کلر لیکویڈ میں میں نے آئی برو کو تھوڑا لیفٹ کر کے میں یہ اپلائی کر رہی ہوں یہ اس طرح سے کیونکہ جو کرینہ کے آئی بروز ہیں وہ تھوڑے لیفٹ میں ہیں ایک طرف سے اینڈ سے ایک کارنر کی طرف سے تو اس طرح سے انہیں لیفٹ میں کرتے ہوئے میں اوپر کو کر رہی ہوں پھر ہم یہ یوز کریں گے میرے پاس جو پیلٹ ہے میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا ہوا ہے تو یہ اوپر کا جو ایریا ہے ہائی لائٹ والا ایریا وہاں ایک لائٹ سا کلر لے کر ہم ہائی لائٹ کر لیں گے جس طرح کہ میں اپلائی کر رہی ہوں جس آپ نے سمپلی اس کو اپلائی کر لینا ہے لائٹ سے کلر کو پھر یہ ایک پیلٹ سے میں نے لیا ہے جی ڈاک براؤن سا کلر ہے یہ اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے اپنی آئی لٹ کے اوپر تھوڑا ایکسٹرا ہو جائے تو آپ برڈ کے ساتھ اس کو نیٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ بہت عرصے کے بعد میں تھوڑا اپنا میک اپ کر رہی ہوں تھوڑا ہیوی لک کے ساتھ ورنہ آپ کو تو میں نے کر کے دکھایا ہوا ہی ہے کہ میں کتنا میک اپ لگاتی ہوں ملکہ لائٹ سا پنک میک اپ میں کرتی ہوں مجھے سوٹ نہیں کرتا ہے ہیوی میک اپ دیکھیں آج یہ کیسا لگتا ہے ہمیں اس کے بعد جی میں نے آئی لائنر اپلائی کیا ہے کیلون کا آئی لائنر ہے جیل آئی لائنر کیک آئی لائنر ہے یہ اس کے بعد جی اسی آئی لائنر کو برش کی مدد سے ہم ساکٹ لائن والی جگہ پہ بھی لگائیں گے یہ اس طرح سے آئی لڈ کے اوپر کریز والی جگہ کے اوپر ہم اس کو لگا کے ایک برش کے ساتھ تھوڑا سا اس کو بلینڈ کر دیں گے جو ہم نے آئی لائنر لگایا ہے یہ برش تھوڑا چوڑا تھا تو میں نے ایک کٹ برش چھوٹا سا لے کر اس کے ساتھ اس کو بلینڈ کیا ہے اس لائن کو تاکہ یہ لائن رکھی رکھی سی نہ لگے اور اس کی بلینڈنگ تھوڑی اچھی سی ہو جائے اور براؤن آئی شیڈ کے ساتھ یہ بلیک آئی لائنر مل کر ایک اچھا سا شیڈ دے رہا ہے یہ اس طرح سے کر کے ہم بلینڈ کر لیں گے اور اس کو اپنی جگہ پہ ہی رکھنا ہے اس کو پھیلانا نہیں ہے باہر کی طرف نہ آؤٹر سائٹ پہ نہ انہر کورنر میں ابھی دوسری آنکھ پہ بھی میں نے وہی میتھرڈ اپلائی کیا ہے برش کے ساتھ میں نے آئی لائنر آنکھ پہ لگایا پھر ساکٹ لائن کریٹ کی آئی لٹ کی اوپر اور اس کو میں دوبارہ سے پھر بلینڈ کر دوں گی پہلے میں نے سوچا تھوڑا سا چوڑا کر کے اس کو لگاتی ہوں لیکن پھر میں نے سوچا کہ وہ پھر کچھ اور سا نہ لگے کیونکہ کرینہ تھوڑا چوڑا کر کے ہی لگاتی ہے تو پھر اتنا بھی مجھے سوٹ کر رہا ہے میں نے کہا اوور نہ ہو جائے اس طرح سے کرتے ہوئے فیس پہ میرے کافی زیادہ لائٹ ہے کیونکہ ہم لوگوں نے فیس پہ لائٹ لگا کے رکھنی ہوتی ہے تاکہ کوئی دھبا بغیرہ ہے تو ہم ازنی نظر آجائیے اب ہم ایک دارک براؤن کلر لے کر لوہر آئی لیش کے نیچے اس کو بلینڈ کر رہے ہیں یہ ایک بہت اچھی سی لک کریٹ کرتے ہیں کرینہ اکثر اسی طرح سے ہی میک اپ کرتی ہیں ان کے آنکھیں پھر بڑی بھی لگتی ہیں اور کلرڈ آئیز ہونے کی وجہ سے میک اپ بہت پیارا لگتا ہے جیسے کہ ان جیسے لینزز بھی میں نے لگائے ہیں اور میں نے بال بھی ڈائے کیے ہیں کرینہ جیسے تو اس لیے پھر ہم میں آئی لائنر کیلون کا ہی میں کیک آئی لائنر دے رہی ہوں برش کے اوپر لگا کر آنکھوں کے اندر اس کے ساتھ کاجل کی طرح ایک لائن کریٹ کر رہی ہوں کیونکہ کاجل لگانے سے ایک کاجل والی لک آ جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک مورڈن سی لک آتی ہے میں برائیڈز کو بھی اکثر آنکھ کے اندر لائنر ہی یوز کرتی ہوں اور یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ آنکھ کے اندر بھی لائنر یوز ہو سکتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ایک لائنر کریٹ کیا ہے لائنر کے ساتھ اور پھر جو تھوڑا تھوڑا سا لائنر باہر کی طرف نکلاوا لگے تو اس کو پھر برش کے ساتھ چھوٹے برش کے ساتھ بلینڈ کر لینا ہے ڈارک براؤن کلر لگا کر دوبارہ سے یہ والا دیکھیں براؤن کلر لگا ہے جو میں آئی بروز پر اکثر یہ کلر یوز کرتی ہوں آپ لوگوں کو میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بتایا ہے تو یہی کلر میں زیادہ تر یوز کرتی ہوں اور آنکھوں کے نیچے بھی آپ نے اسی کے ساتھ بلینڈنگ دے دینا ہے جو کلر گر جائے اس کو فین برش کے ساتھ جھار دینا ہے اب ہم جی ایک آپ نے ایسا برش لے لینا ہے جو کہ جس کے اوپر بہت زیادہ مسکارہ لگا وہ نہ ہو مسکارہ برش ہی ہے یہ اس کے ساتھ میں نے آئی بروز شیپ دیئے ہیں تھوڑی لفٹ کر کے اب میں یہ اصلی والا یعنی کہ یہ تھوڑا ٹھیک والا مسکارہ ہے جو یہ میں آئی لیشز پہ لگا رہی ہوں بھر بھر کے میں نے ذرا آئی لیشز پہ مسکارہ لگا رہی ہے اور آئی لیشز میں نے نہیں اپلائے کی کیونکہ آئی لیشز مجھے سوٹ نہیں کرتی میں خیر میں کرینا بھی بہت کم لگاتی ہیں آئی لیشز نا آئی لیشز ان کی میرا نوڈ کی اکثر ان کی نہیں ہوتی بہت لائٹ سی ہوتی ہیں اب ہم یہ برش کے ساتھ کرینا کا جو فیس کٹ ہے اس طرح سے ایک لائن کریٹ کر لیں گے تھوڑی ان کی جو لائن نکلی بھی ہوتی ہے باہر کی طرف اور دیکھیں میرا موٹا مو بھی پتلا ہوتا چلا جا رہا ہے یہ سارا میک اپ کا کمال ہوتا ہے ابھی ہم کنٹورنگ برش کے ساتھ یہ دیکھیں چیکس کنٹور کریں گے تھوڑا اوپر لفٹ کرتے ہوئے وہ کنٹورنگ کرتی ہیں کہ یہ دیکھیں میرا فیس تھوڑا سا لمبا اور تھوڑی جو میری چیکس ہیں وہ حالکہ ہیوی ہیں لیکن اس وقت وہ لائٹ فیل ہونے لگ گئی ہیں بیکاوز آف کنٹورنگ یہ جی میرا چھوٹا سا نکہ سا مو نکل آئے ہے اور اس طرح سے ہم میک اپ کے ساتھ اپنے فیس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تقریبا تقریبا کرینا لک ہوتی چلی جاری ہے یہاں پر ہم ایک ہائی لائٹر لے کر وہ بھی اپلائے کریں گے کیونکہ ان کی یہ جگہ کافی انہینس ہوتی ہے تو کیونکہ ہم اس وقت کرینا لک کریٹ کر رہے ہیں تو ہم نیچے کی طرف جارلین کی اوپر ایک ہائی لائٹر کی لک بھی دیں گے یہ جی ہماری لگ رہی ہے لپسٹک یہ لپسٹک شیڈ میں کافی اچھا لگتا تھا لیکن اس لائٹ میں شاید یہ تھوڑا سا اورنش شیڈ دے رہا ہے حالکہ یہ پنک ہے وہ لائٹ کی وجہ سے تھوڑا اورنش شیڈ دے رہا ہے لو جیسی ہوگے تیار تیہون دیو سانو اجازت علام